مسلم پکش نے اپنی آپتیاں ظاہر کی اور اب اگلی تاریخ جو ہے وہ سوم بار کی دی گئی ہے کوٹ کی طرف سے اب سوم بار کو لے کر سوم بار کو دراصل معاملی پر سنوائی ہوگی آج زلا جج کی عدالت میں دو گھنٹے تک بہت شلی ہے گیان باپی کو لے کر آج دو یاجکاؤں پر سنوائی ہوئی پہلا معاملہ شنگار گوری سے جڑا ہوا منٹنیبل ہے یا نہیں ہے اس کو یہ سنی یوگ ہے یا نہیں ہے اس پر آج جرہ ہوئی دوسری طرف ادیوکتہ حریشنکر جین نے جو اپنی یاجکہ لگائی تھی اس پر سنوائی ہوئی سیدھا رکھریں گے سمادتہ سوشان مکر جی کنیچ ہے سوشان کیا جانکاری ماملہ کو لے کر سوم بار کو سنوائی ہوگی اب سیدھے جانکاری یہ ملت پا رہی ہے کہ سوم بار تک سنوائی جاری رہے گی آج سیون ایلیون پہ لگاتار بحث ہوئی اور بیپکشی یعنی بیپکشی مسلم پکشی نے لگاتار بحث کی مسلم پکشی کے آرگومنٹ آدھوری رہی آج سنوائی مسلم پکشی کا آدھورہ رہا ہے منڈے کو تیس تاریخ کو پھنج ہوئی تیس تاریخ کو پھنج ہوئی منڈے کو دو بجے ہیارنگ کنٹینیو رہے گی آج مسلم پکشی نے اپتا آرگومنٹ شروع کیا ہے اور وہ آرگومنٹ منڈے کو بھی کنٹینیو رہے گا آج مسلم پکشی نے صرف ہماری جو پلیٹیشن ہے اس کے پیرا پڑھے اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی پیٹشن مینٹنیمنٹ نہیں ہے تب بھی ہم نے انٹرچٹ کر کے کوٹ کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے سپیسیفک رائٹس ہیں اور یہاں پر ساری پلیٹنگ کی گئی ہے اس سبلنگ کا دفائرمنٹ آن در ریس کیا آج میں ریس کیا یہ میں مینٹینیمنٹ کے پاس جنے سیدل دکھے اور تم ریس کریں نہیں 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 ابھی ابھی سب دعویٰ پڑھ رہا ہے بسٹر پر نہیں گیا ہے تو یہ چچا ہو رہی تھی کہ اندر اس طریقے سے بڑا ہیتے ڈوکمنٹ آواز پر ہی دیتی کیا بہت ہو گیا او آواز بہت کی آواز تھی بھی بہت کی آواز نہیں تھی بہت کی آواز تھی ہمار کے دن ان کو ابھی رکھا جائے گا ان کے بعد جو ہے چلے گاڑی بڑھ جاتے رہے ہیں ستر جی ستر جی یہ بتائیے انہوں نے اپنی دعویٰ میں پوری بات رکھنے کا پریاس کیا ہے کہ دعویٰ میں کمی نکالنے کے لیے دعویٰ کو لائن بائن پڑھ رہے ہیں سنوائی ہو گیا تیس تاریخو تیس تاریخو کیا آپ لوگ اپنا پچھ رکھیں گے تیس تاریخو جب ان کا پورا ہو جائے گا تو ان لوگ اپنا رکھیں گے یہ مانا جائے کہ تیس تاریخو یہ کیس پر آرڈر آسکتا ہے نہیں کسی کو آرڈر آئے گا اب ان کا پچھ پورا ہوگا پھر اپنا پچھ میں رکھوں گا اس کے بعد آرڈر آئے گا تو یہ جو بتائیے ساکس کو جو نکل کی بات ہوئی تھی جو ساکس کی نکل کی بات ہے ہم لوگ نکل ڈالے ہیں تیار ہو رہا ہے کس طرف مقدمہ جا رہا ہے کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کتنا مجبوط دکھائی دیں ابھی تو اپنی بات ہو رکھ رہا ہے دوا ہمارا منٹیلی پر ہے یہ بتا رہے ہیں کہ دوا جو ہے ان کا مجبوط ہے ہمیں بتا رہے تھے کہ دوا جو ہے ہندو پچھ کا مجبوط ہے فیلال یہ اپنا پچھ ابھی رکھیں گے اور جو دوسرا پچھ ہے جو مسلم پچھ ہے وہ آج اپنا پچھ رکھ چکے ہیں یہ کہنا ہے سودھی ترپاٹھی جو وکیل ہے ہندو پچھ کے ان کا کہ انہوں نے اب وہ اپنا پچھ رکھ چکے مسلم پچھ اپنا پچھ رکھ چکا ہے آگے بھی سنوائی چلے گی اور سوم بار کو تیس مائی کو جب اس کی سنوائی شروع ہوگی تو مسلم پچھ باقی اپنا جو پچھ ہے وہ رکھ دے گا اور اس کے بعد پھر ہندو پچھ پچھ رکھ گے گا دونوں کیسز میں تھوڑا ڈیفرینشیٹ کریے گا کہ کس کیس کو لیکر یہ تیس تاریخ مقرر کی گئی سوشانت آواز ملے کے آپ کو چلے ٹھیک ہے اس وقت کی بڑی خبر بارہ نسی سے ہے تیس مائی کو اب گیان باپی کیس کی سنوائی ہوگی جو یاچکا تھی اس پر آپتیاں ظاہر کی مسلم پچھ نے حالانکہ ان کی جرہ آج پوری نہیں ہو پائی پھر اسے تیس تاریخ کو دلیل رکھی جائے گی مسلم پکش کی طرف سے پھر اس ترک کو لے کر ہندو پکش اپنی بات رکھے گا اور اس کے بعد پیسل آنے کی امید کی جا رہی ہے تو سو مارکو بھی کوٹ میں جرہ جاری رہے گی تیس مائی کو گیان باپی کیس میں سنوائی سے جڑی ہے بڑی جانکاری سمادتا سوشان مکر جی لائیب لگتار ہمارے ساتھ کرنے کے لئے سوشانت دو کیسز تھے کس کیس کو لے کر یہ تیس تاریخ مکرر کی گئی ہے دیکھیں جو مکھے کیس تھا سیبن دیلیبن کے تحت یہ جو کیس سیسنگار گوری کا وہ پوشنیتہ پر کیا ہوتا ہے اس پر جو بھرس چل لے تھی کہ منٹرنیبل ہے یا نہیں ہے اس پر جو دوسرا پکش ہے انجومن انتجامیہ مساجد کے وکیل نے آج اپنا پورا پکش رکھا ہے دوسرا پکش جو ہندو پکش ہے اس کا کہنا ہے کہ سوموار کو تیس مائی کو پھر سے سنوائی کے لئے جلاجج نے بھلایا ہے اور تیس مائی کو یہ تیہ ہوگا کہ پھر جو مسلم پکش ہے وہ پوری طریقے سے اپنا پکش رکھ چکا ہے یا نہیں اور اس کے بعد پھر جو ہندو پکش ہے وہ اپنا پکش رکھے گا ابھی یہ بات کہنا بہت جلدی بازی ہوگی کہ تیس مائی کو ہی یہ جو کیس ہے منٹرنیبل ہوگا ہے یا نہیں ہوگا اس پر کوئی کوٹ کا آرڈر آئے گا تو فیلحال ابھی تیس مائی تک انتیار کرنا پڑے گا سوموار تک اور سوموار کو پھر جب سنوائی شروع ہوگی تب یہ پورا سپشٹ ہوگا کہ ہندو پکش اپنا کتنی دیر تک اپنا پکش رکھتا ہے یا پھر سوموار سے آگے بھی اس کی سنوائی آتی ہے تو فیلحال ابھی کوئی کیس منٹرنیبل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بتائی وقیل صاحب آج کیا ہوا کوٹ میں آرڈر ساتھ رولی گیارہ پر بپکشی جو مسلم پکش تھا اس کے طرف سے اس پر بہنس ہوگا اس پر بہنس ہوگا اس کے بعد جس صاحب نے کانٹینو بہنس کرنے کے لئے اسی آرڈر ساتھ رولی گیارہ پر ہی مانڈے کا ڈیٹ لگا دیئے ہیں تو مانڈے کے دن دوسرا پکش جو انجومن انتوائی مساجد پکش ہے وہ بھی پورا کریں گے ہاں یہ ہے مسلم پکش پورا ہو جائے گا ہندو پکش اپنا آپ رکھیں گے تو وہ جب پورا کریں گے تا پھر آپ لوگ اپنا پچھ رکھیں گے تو یعنی کی آگے سنوائی آگے بھی جا سکتی ہے بلکل جا سکتی ہے چونکہ ہم واضی ہیں مسلم بپکشی ہے تو بپکشی پہلے اپنا ملک کی آرڈر ساتھ ہی گارہ پر اپنے بہنس کر لے گی تب اس کے بعد کچھ نہیں رہا ہوگا فیصلہ نہیں آئے گا ابھی نہیں دونوں پچھ کے سننے کے بعد سنوائی آگے بھی جا سکتی ہے بپکشی کا سنا جائے گا ابھی تیس مہی کے آگے بھی سنوائی جا سکتی ہے تو یہ وکیل صاحب بتا رہے تھے کہ تیس مہی کے آگے بھی سنوائی جو ہے وہ جا سکتی ہے ہم آگے لیکچہ کر چلیں بلکل سوشان جرہ آج ہوئی ہے سوشان جیسے بات کریں گے ٹیکنکل ٹرمز جو ہے ہم آپ کو سنجھا رہے ہیں کہ آخر آن بھاشا میں اس کا مطلب کیا ہے سوشان جیسے بات کریں گے وہ خیل نے بتایا کہ آج جو ہے آج سیون رول الیون کے تحت یہاں پر چرچہ جرہ ہوئی دراصل معاف کیجے جرہ کے دوران مسلم پخش نے اپنے آپتیاں رکھی ہیں اور آپ کیوں کا یہ جو پورا پروسس ان کا پورا نہیں ہوا ہے کبھائی دی آگے بھی جا رہے گی جب تیس تاریخ کو سنوائی ہوگی تو مسلم پخش اور آپتیاں ظاہر کرے گا بتائے گا کہ آخر یہ کیس کیوں نہ سنا جائے اپنا ترک رکھے گا جس پر پھر ہندو پخش کی طرف سے دلیلیں دی جائیں گے اور اس وجہ سے مانا جا رہا ہے کہ آگے تاریخ جا سکتی ہے سوشان بتائیے کیا جانکاری آپ کے پاس زلاجش کی آج کوٹ میں دو گھنٹے تک بحث نے کیا ہوا آج انجومن انترجامیہ مساجد نے اپنا جو ہے پخشو رکھا ہے کوٹ کے سامنے اور آگے جو سوموار کو ڈیٹھ دی گئی ہے سنوائی کے لیے یعنی کہ تیس مائی کو اس دن بھی جو ہے وہ پھر سے ایک بار سنوائی شروع ہوگی اور مانا یہ جا رہا ہے کہ تیس مائی کو انجومن انترجامیہ مساجد جو ان کا پخش ابھی ادھورہ ہے اس پر بھی پھر سے ایک بار وہ اپنا پخش رکھیں گے اور اس کے بعد جب ان کا پخش پورا ہو جائے گا تو پھر ہندو پخش بھی جو لگاتار جو ہے وہ سنوائی کے لیے اپنا پخش رکھے گا اور اس کے بعد یہ کیس کی منٹرنیبیلیٹی کے سوال ہے اس پر اگر بات کیا جائے تو اس پر یہ پخش ہے کہ ابھی آگ تیس مائی کو بھی اس پر آرڈر آئے گا یا نہیں آئے گا یہ سنجے کا وصہ ہے کیونکہ جو انجومن انترجامیہ مساجد ہے وہ اپنا پخش رکھ رہا ہے ان کا پورا پخش جب ختم ہو جائے گا تو پھر ہندو پخش اپنا پخش رکھے گا تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ تیس مائی کے آگے بھی کیس کی منٹرنیبیلیٹی پر سنوائی ہو سکتی ہے آج کیا پتیا ظاہر کی گئی مسلم پخش کی طرف سے سشانت اگر اس بارے میں کوئی جانکاری مل پائی آج جو ہے پتی کی بات کی جائے تو نانٹی نانٹی ون کے ایکٹ کا حوالہ دیا گیا ساتھ ہی اس بات کو بھی کہا گیا کہ کس طریقے سے یہاں پر وہ اس کیس کو خارج کرنے کے لیے جو اپنا پخش ہے وہ مجبوطی سے رکھ رہا ہے ان کا کہنا ہے جو ورسٹ ایکٹ ہے اس کا حوالہ دیا گیا ان کا کہنا ہے کہ یہ کیس پوری طریقے سے گلت طریقے سے چل رہا ہے اگر اس کیس کو انٹرنیبیلیٹی کی ایجادت ملتی ہے تو لگاتار یہاں چکاو کا ایک دور شروع ہو جائے گا اس کیس کے آدھار بناتے ہوئے ان سانی چیزوں پر جو انجومن انتجامیاں مساجدیت کے وکیل ہیں وہ لگاتار دو گھنٹے تک اپنا پخش رکھتے رہے اور جب پھر کورٹ کا سمائے ختم ہوا تو اس کے بعد پھر کورٹ نے اتنا کہا کہ سنوائی آگے تیس مائے کے لیے جاری رہے گی اور ان کا پخش آگے بھی سنا جائے گا انجومن انتجامیاں مساجد کا اور اس کے بعد ہندو پخش جو ہے وہ اپنا پخش رکھے گا چونکہ ہم منونجم تک کے باہر ہیں یہاں پر جو جج ہیں یہاں پر کورٹ کے ان کے کئی میٹنگ سونے والی ہیں سارے ڈسٹرک جج ہیں سیسن کورٹ کے جج ہیں سیویل کورٹ کے جج ہیں سیویل کورٹ سینئر ڈیوزن ہیں ان کو بلائے گیا ان کی ایک میٹنگ ہے اس لیے چار بجے سنوائی کو ختم کیا گیا اور تیس مائے کا تاریخ ہے وہ دے دیا گیا ہے سوشان تاج کے جرح کے بعد کیا کوئی دعویٰ کسی بھی پخش کی طرف سے وادی اپنتی وادی پخش کی طرف سے کیا جا رہا ہے اپنی دلیل مضبوط ہونے کا اپنا پخش مضبوطی سے رکھنے کا تاکہ اپنی دلیل کو مجبوط کرنے کے لئے لگاتار انجمن انتجامیہ مساجد دعویٰ پیش کر رہی ہے تاکہ اپنی جو دلیل ہے اسے مجبوط کی جائے اور ان کی پوری کوشش ہے یہ جو کش ہے یہ منٹرنمیلٹی کے اسطر پر ایک خارج ہو جائے آگے نہ جائے اس کی سنوائی آگے نہ ہو اس کے لئے لگاتار آج دو گھنٹے تک انجمن انتجامیہ مساجد بحث کرتا رہا اور اس بات پر پورا جو دیتا رہا کہ اب اس کیس کو یہاں سے خالیش کر دیا جائے پر یہ بات آگے جب کوٹ تیہ کرے گی تیس مئی کو جب سنوائی ہوگی کہ آخر آگے کیا ہوتا ہے آگے کوٹ کس طریقے سے دونوں پکشوں کے سروائی کرتی ہے اور کوٹ کیا آرڈر دیتی ہے کہ یہ کیٹ منٹرنمیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو یہ آگے جو سنوائی آگے بڑھے گی تب پتہ چل پائے گا سوشان تمام جرانکاری کے لئے بہت شکریہ آپ کا تو تیس تاریخ اگلی تاریخ میں لیے اس لن پر شفتی جرہ آگے بڑھائے گا اس پر اس کی طرف سے طرف دیا جائے گا پتیاں ظاہر کی جائیں گے اپنی دلیل رکھے جائیں گی اور ممکن ہے کہ آگے بھی یہ جرہ